تو پنڈی جی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ راہول گاندی کے کنڈلی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ایک شمطہ ایک ہے انٹونی صاحب کے کنڈلی میں ہے وہ کیا ہے دیکھیں راہول گاندی جو ہے وہ دیش کی پرگتی کے لیے کام کرنے والے یوہ نیتا ہے اور دیفینیٹلی ایسا پکی بات ہے کہ تین چار بار ان کو بولا گیا کہ آپ گدھی سنبھال لیجے مگر انہوں نے ہمیشہ منع کیا جب محنت کری تو جنرل سیکیٹری بنے جب ماں نے بولا کہ میری صحت کا یہاں دیش کو اس وقت تیری ضرورت ہے تو اپادہکش بنے یہ تو ٹالتے رہے پہلے دن سے وہ اپادہکش بن سکتے تھے مگر آج کے دن اگر آپ ان کی کنڈلی کا ادھیان کرتے ہیں تو ایک بات تیہ ہے کہ راہول گاندی اس دیش کے پردھان منتری بنے گے مگر آگے آنے والے دو سے دھائی سالوں میں جب بھی سکتہ پریورتن ہوتا ہے یا جو میں ساتھ ساتھ دو ہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے اگر پردھان منتری بدلا جاتا ہے تو وہ راہول گاندی نہیں ہوں گے وہ ایک ای انتھونی ہوں گے ایک ای انتھونی صاحب جو ہیں دیفینیٹلی دیش کے لیے اور کانگریس پارٹی کے لیے ایک ایسا مہرا ہے جو کانگریس کو آگے لے کر جائیں گے اور دیش کو آگے لے کر جائیں گے اور ان کی کنڈلی میں اس وقت وہ سنگرکشن منتری لیکن میں یہ آپ سے ایک سوال سمجھنا چاہتا ہوں دیکھئے جب سونیا گاندی اس دیش کا کاروبار چلا رہی ہے یو پی کے عدیقشا ہے وہ حالانکہ منمون سنگھ جو ہے پردان منتری ہے لیکن سب یہ جانتے ہیں یہ تو اپن سکریٹ ہے کہ ڈاکٹر منمون سنگھ جو ہے ان کا ریموٹ کنٹرول میڈم سونیا جی کے ہاتھ میں ہے ان کے راجنیتک سلاگار جو ہے وہ ہے احمد پٹیل جی لیکن احمد پٹیل جی نے دیئے ہوئے سلاح کے بعد بھی اگر کسی کے ساتھ سونیا میڈم کنسلٹ کرتی ہے تو وہ ہے ایکیانتری ایسی کیا وشیش بات ہے ان کے کنڈلی میں کہ جو سونیا گاندی جیسے شکتشالی محلہ کو ان کے ساتھ بات کرنا اچیت لگتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا منگل بہت ہی پرباوی ہے ان کا منگل اتنا پرباوی ہے ان کا گروہ اتنا پرباوی ہے آپ دیکھئے ایک ویکتھی جو کی کیبینٹ منتری رہ چکا ہے اس کی پتنی دلی میں بس میں یاترہ کرتی رہی ہے 2009 تک سمجھے اور ان کے لائف سٹائل کو میں ٹریک کرتے آیا ہوں کیرالا سے جس وقت انہوں نے الیکشن لڑا پہلا الیکشن دوسرا الیکشن پھر اس میں کیرالا کا انہوں نے پار بھار بھی سمبھالا تو ایک بات تا ہے کہ سامانی پربتی اور بہت ہی ڈان ٹو ارث بیقتتو دیش کے لیے کام کرنے والا بیقتتی جیسے منمون سنگھ ہے ٹھیک ہے ان کے راج میں گھپلے ہوئے رشپتیں لی گئیں بہت سے فراؤڈ ہوئے مگر انہوں نے خود آج منمون سنگھ کے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں کیوں اس نے دس ہزار کروڑ روپیہ سویس بینک میں ڈال دیا اسی طرح اسی طرح کی ایک پرتیبہ نرمل شبی صاف راجنیتی میں آدھونک بھارت کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ definitely ایک اینتھونی ہے جس کے لیے سونیا گاندی اس کو ان کو سب سے زیادہ سممانت کرتی ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی دھرم کی دخل اندازی نہیں ہے وہ ایک ایسا بیقتتو ہے جس جو دیش کے لیے آگے کام کرے گا